کون خوش نصیب ہیں جو کہ منتخب ہو گئے سینیٹر سات نشستوں پہ لوگ جو ہیں نا بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں اور یہ ایک میوچل انڈرسٹیننگ تھی کچھ نشستوں کے اوپر جو ہیں وہ پیپر واپس دیئے تھے ٹیکنو کریٹس کی نشستیں تھی اور اس میں جو سات لوگ منتخب ہوئے ہیں اس میں محسن نکوی ہیں ٹھیک ہے وزیر داخلہ وزیر داخلہ محسن نکوی بلا مقابلہ سینیٹر منتخب ہوئے ہیں اہد چیما ہے دہائی طاقتور منیسٹر بھی ہیں ہمارے اور اس کے علاوہ تلال چودری ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ پرویز رخید صاحب ہیں ویری گوڈ اور ناصر محمود ہمارے پندی سے اچھا اچھا ہم نے انٹرویو کیا ناصر بھائی کا جی جی یہ سارے لوگ جو ہیں نا یہ جو ہیں بلا مقابلہ منتخب ہو گئے ہیں اس میں سنی اتحاد کاؤنسل کے بھی ہیں نا اس میں حامد خان اور راجہ ناصر عباس یہ دو لوگ جہاں ہیں یہ سنی اتحاد کاؤنسل کی طرف سے یہ بھی منتخب ہو گئے ہیں بلا مقابلہ عزاز آپ نے آج جو جس خط کا ذکر کیا ہے آج جی دھماکہ دار خط کا ذکر کیا ہے اور پاکستان کی عدالتی تاریخ پہ اس طرح کی نظیر نہیں ملتی اس طرح کی خط کی پہلے نا تو خط میں کئی دفعہ جو ہے خط ہی بڑا ایم ہوتا ہے لیکن زیادہ تر جو خط ہوتے ہیں ان کی اہمیت تب ہوتی ہے جب خط کا جواب آئے ٹھیک اس پہ شاعر نے کہا تھا نا کہ نامہ بر تو ہی بتا تو نے تو دیکھے ہوں گے نامہ بر تو ہی بتا نامہ بر تو ہی بتا تو نے تو دیکھے ہوں گے کیسے ہوتے ہیں وہ خط جن کے جواب آتے ہیں تو یہ جو خط لکھا گیا ہے یہ لکھا گیا ہے کہ پاکستان کے عدالتی سسٹم میں جو مداخلت ہوتی ہے جو دباؤ آتے ہیں تو یہ بڑا ایک سنین اس میں ایشو جو ہے وہ اٹھایا گیا اور سپریم کوٹ اور ہائی کوٹ کے آپ کے جو سپیریٹ جوڈیشی کے چھے ججز نے یہ خط لکھا ہے تو یقیناً اس کے ایک بڑی ویلیو ہے اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے پچھلے چیف جسس کو بھی مل کے معاملہ بتایا تھا پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے مجیدہ چیف جسس کو بھی اپنے چیف جسس جو ہیں ان کے ان کو بھی بتایا تھا اور اس وقت جو سینئر پیونی جج تھے بندیال صاحب کے جسس قاضی فائزیسہ ان کو بھی ہم نے یہ معاملہ بتایا تھا تو قاضی صاحب نے بھی اس سے پہلے اسے ٹیک اپ نہیں کیا تھا تو آج عزاز اس میں دو چیزیں میں آپ کو بتا دوں پھر آپ پیس پہ کوئی کومنٹ کر دیجئے گا آج ایک تو چیف جسس نے اس پہ اپنا فل کوٹ اجلاس پلایا ہے سارے ججز بیٹھے ہیں اور اس معاملے کو ٹیک اپ کر لیا اور اس کے اوپر وہ دیکھنے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا اور کیا کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ شاید خط کا کوئی جواب آئے گا اور اس کے علاوہ وکیلوں کی تنظیموں نے بھی اسے ٹیک اپ کر لیا پاکستان بار کاؤنسل جو پورے پاکستان کے وکلا کی نمائندہ تنظیم ہے اس نے اس ایک نکاتی ایجنڈے کے اوپر پانچ اپریل کو اپنا اجلاس پلا لیا ہے جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی جو اسوسییشن ہے ریاست علیہ ازاد اس کے جو ہیں صدر ہیں انہوں نے بھی اجلاس پلا لیا ہے اور ایک پریس کانفرنس بھی وہ اس کے اوپر کر رہے ہیں اور وہ یقیناً آ کے کھڑے ہو رہے ہیں اپنے ججز کے ساتھ کہ ججز کے اوپر واقعی کام کرتے ہوئے جو اگر کوئی دبا ہوتا ہے تو وہ ان کے ساتھ آ کے کھڑے ہونے جا رہے ہیں تو اگر تو ازاز جو ڈی سی کے اوپر واقعی کوئی دبا ہوتا ہے آپ کو یاد ہے ہم نے انیس فروری کو ہم نے ایک سٹوری ٹاک شاک میں دی تھی ایسی ہی ہے صرف وہ کمال کی خبر تھی اور وہ آپ کی خبر تھی نہیں وہ تو ٹاک شاک کی خبر تھی لیکن دیکھیں نا جو ججز کے گھروں پہ کیمرے لگنے کی خبر سب سے پہلے یہاں پہ ڈسکس ہوئی آپ نے ڈسکس کی اور اب دیکھیں وہ بقاعدہ ایک چارڈ شیٹ بن کر جی اس خط میں لکھا بھی گیا ہے اس واقعے کا بھی ذکر ہے کہ ججز آپ کے گھر سے کیمرے اور دیکھیں ازاز کسی کے اگر کوئی آفس بھگ ہوتا ہے نا تو وہ تو اور چیز ہے کہ اس میں آفیشل امور ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کی فیملی رہتی ہے آپ کی ماں بیٹی بہن بی بی رہتی ہے آپ ایک وہاں پہ گھر کے اندر اگر کیمرے لگے ہوئے ہوں تو یہ کتنی خطرناک بات ہے مطلب یہ تو کسی لیول پہ اس کی کوئی اجازت نہیں ہو سکتی اور پھر سپیریئر جوڈیشری کے ججز تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جو سچ بولنے کا اسکوپ کم ہوتا جا رہا ہے نا دباہ ہوتے ہیں پریشز ہوتے ہیں تو سچ بولنا ایک جہاد بن چکا ہے اسی طرح انصاف دینا بھی ایک جہاد بن چکا ہے اور ججز جو ہیں وہ ایک تنے وہی رسے کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں تو یہ جو خط ہے اس کو یہ یہ یقیناً ایک ایسا خط ہے کہ اس کو ان نوٹس نہیں جانا چاہیے اور اس کے اوپر کوئی انکوائری بھی حیلڈ ہونی چاہیے اچھا آصف یہ تو ایک نا ہماری رائے ہے وہ بھی ہے بیگ راؤنڈ کیا ہے شروع اس کی کہانی آج سے نہیں ہوئی ہے یہ کہانی کافی عرصے سے چلتی آ رہی ہے اس کا دوسرا آسپیکٹ بھی بتانا ضروری ہے اچھا بیسے میں نے یہ نا آج جو ٹیلوی ان کے اوپر ٹویٹر کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر کل سے دیکھ رہا ہوں ہمارے بہت سارے لوگ جو ہے وہ بیٹھ کے ٹویٹ کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی عمران خان کے دور میں یہ ہوتا تھا اوہ جی عمران خان تو یہ کہتا تھا اوہ بھئی عمران خان صاحب کوئی مثال نہیں ہے جو دینے والی کہ ہم کہیں نا کہ عمران خان صاحب کوئی مثال ہے وہ تو نہیں ہے دینے والی پرابلم ایڈنٹیفائی کیا گیا ہے کن کی طرف سے ایڈنٹیفائی کیا گیا ہے ججز کی طرف سے دینا کیا گیا ہے پرابلم حال ہونا چاہیے بلکل حال ہونا چاہیے لیکن ایک اور آسپیکٹ بھی ہے یعنی کہ اس مسئلے کے حل کا کوئی بھی پاکستانی شہری انکار نہیں کرے گا لیکن ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ قاضیز کان سے ہوئیں کہ جب آپ دوسروں کو موقع دیتے ہیں کہ وہ بھی آکے انوال وہ یہ بھی تو دیکھنا ہے نا کہ ان کو بھی موقع دیا نا کیسے کب موقع دیا کہ یاسمین راشد صاحبہ کی بیل کا کیس تھا بیل کا کیس تھا جج صاحب آئے موزد جج صاحب انہوں نے کیسی ختم کر دیا درخواست بیل کی تھی انہوں نے کیسی نسمس کر دیا عمران خان صاحب کو ایک گوہ میں پچاس پچاس بیلز دے دی عمران خان صاحب ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں جانا ہوتا تھا وہ راداری بیل مہینہ مہینہ دیڑ دیڑ مہینہ وہ راداری بیل پہ بیٹھے ہوئے ہیں کبھی عام لوگوں کے ساتھ یہ وہ اس طرح کا رویہ نہیں رکھا طاقتور کو ہماری عدلیہ انفلوینشل کو ہماری عدلیہ ریلیف دیتی ہے اور جو میرے اور آپ جیسا آدمی ہے اس کو ریلیف نہیں ملتا اچھا اور جب دو طاقتوروں کے درمیان لڑائی ہو گئی اسٹابلشمنٹ کی جگڑا تھا کس کے ساتھ عمران خان کے ساتھ جگڑا تھا یہی ہے نا اور خان صاحب کے عدلیہ میں اپنے انفلوینس تھے یا تعلق تھے یا محبت تھی یا جو بھی تھا تو جب عدلیہ کے اندر بعض لوگوں نے ایک خاص حد سے بڑھ کر عمران خان کو آکے سپورٹ کرنا شروع کیا چیف جسس لورہ ایکورٹ تھے جن کا سن انلا وہ آپ کو پتہ نہیں ایم پی ای بھی تھا ادھر بیٹا وہ ان کا ایم پی ای بھی تھا پی ٹی ای کا انہوں نے آگے بڑھ کر کوئی آؤ دیکھا نہیں تاہو دیکھا وہ آکے ریلیف دیتے رہے پھر کیا ہوا پھر وہی ہوا آپ نے دیکھا اور میں نے دیکھا کہ آڈیو ٹیپس آنی شروع ہو گئی انہوں نے ری ایکٹ کیا تو میرے یہ خیال ہے کہ سب سے پہلے ہمیں کریکٹر فل بھی ہونا چاہیے